میں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو اس کے ساتھ وبستگان کو اور ان کے محبین کو اور عمران خان کے چہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے انتشار پسند لوگ ہیں کیا ان کو نظر نہیں آیا کہ تحریک انصاف کے مقابلہ میں جس جماعت کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا مسلم لیک نون کیا مسلم لیک نون نے ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا تھا کیا ان کے اندر جو ہے وہ گداری کا ایلیمنٹ نہیں تھا پاکستان کو بیچنے کی بات نہیں تھی سنجن ددال جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کے بغیر ویزا پہ یہاں انجوائی نہیں کرتا رہا آپ کے مری کو پاکستان کے اندر مودی کو بلا کے بغیر ویزے کے آپ کے جاتی عمرہ میں لے جایا نہیں گیا کیا آپ مذہبی جماعتوں کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر ہم اس وقت کاندھا لگا دیں اس وقت بھی آپ جو ہے وہ نون لیک کے غلام پہ آج بھی نون لیک کے غلام ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ ہر اس طرح کی الزام تراشی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھار رہے ہیں یہ بات نہیں چلے گی یہاں پر جس کے ساتھ جس کو جو پرابلم ہے وہ اپنی پرابلم لیدہ سے سالف کرے ہاں اگر مجلس وعدت المسلمین ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد اگر جو ان کے ساتھ معاملات ہیں ان میں وہ صحابہ کرام یا اہلِ بیتِ عظام یا ہمارے مشتارکات ان کے اوپر جو ہے وہ مقدسات کے اوپر کو بات کرے گی تو سب سے پہلے جو بات کرنے والا ہوگا وہ عبدالقیوم ظہیر ہوگا اور انشاءاللہ ہم یہ یہاں پر پاکستان کو اس نظریات کے ساتھ کھڑا کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے وہ آزاد بھی ہوگا اور خود مختار بھی ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے اندر حکومت کرے گی میں اصل میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکہ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے آپ کے دل میں جو چاہے وہ آئے آپ کرتے رہیں وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اور جب بات آ آئے ملک بچانے کے لیے تو اس وقت آپ جو ہے وہ انتشار کی سیاست پیدا کریں قوم جان چکی ہے قوم سمجدار ہو چکی ہے قوم تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گی